بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن شیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مزلل ومن يزلل غفلا هاديلا ونشہد ون لا الہ الا اللہ وحدا وحده لا شريكلا وَأَشَهَدُ وَنَّ مُخَمَّدًا عبده ورسوله اما بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَخَيْرَ الْحَدِيُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ بِدْعًا وَكُلَّ بِدْعَةٍ جَلَالًا وَكُلَّ جَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللہم سلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک ولا محمد وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم رَبِّ شَرَحْ لِي الصَّدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهَلُ الْأُقْدَةُ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَمَّا بَعَدُ فَأَوْزُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا حَرْكِسَمْ جِی حَمْدُ وَسَلَا اللہ جَلَّ شَعْرُوا دِي ذَاتِ اَقْدَسُ وَأَجْهَرُ وَآلَى درود و سلام آقا اے کائنات سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا ومرشدنا جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذاتی اقدس و اجھر و اعلیٰ اور بلواثی سامین محترم دنیا این کائنات اندر جتنے بھی مذاہب موجود نے ان اشار یا مذہبہ میں چھو اسلام ہی سب تو بہترین مذہب ہے اور انسانیت دا خیر خواہ مذہب ہے کیونکہ اسلام دے اندر ہر ایک چیز دے اللہ رب العزت نے حقوق بڑھائی اگر لفظ حقوق دے تھوڑا جا غور کریے تھی دے اندر چار حروف نے حا قوف واو اور فر قوف اچار حروف مل جانت حقوق بڑھائی اور لفظ ایک حقوق کے جڑا اگر اسی تھوڑا جا وضاحت کریے ان سمجھے نواز سے تھی غور کریے تھی پتا چل دے کہ حقوق دنیا کشما بھی چار اندر نمبر پہلی کشم حقوق اللہ اللہ رب العزت دے حق نمبر دو دوسری کشم حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے حق نمبر دے حقوق العباد بندیاں دے ہاتھ نمبر چار جانوران دے حقوق اے چار قسمانے حقوق دیاں موٹیاں موٹیاں جڑیاں چاڑے شام نے ذکر کی دیاں نے تاکہ بات سمجھنے اندر آسانی ہوئے آپاں جڑی قسم دے گل کرنیے اوہ ہے تیسری قسم حقوق دی حقوق العباد حقوق العباد اندر سب تو بہترین حق اوہ ہے کہ ایک مسلمان دا جڑا دوسرے مسلمان تے حق نہیں حقوق العباد اندر بہت سارے رشتے آنے دیں لیکن اس حوالے میں تو علیہ السلام میں چار باتیں ذکر کرنی آنے نمبر ایک ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان لالتعلق کیے رشتہ کیے نمبر دو ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے حقوق ہی نہیں نمبر تیر مسلمان دی عزت کیا ہے احترام کیا ہے نمبر چار کہ جڑا مسلمان آپس اندر محبت کر دے پیار کر دے اللہ انہوں عطا کی کرنگی اچھار باتیں انشاءاللہ تعالی صاحب نے حقوق العباد مطلق راکے تھے اپنی بات نو مکمل کرنگا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرنگا اللہ پہلے مینو فر تو انہوں سارے نو عدد عمل دی توفیق ادا فرمائے میری اور دوسانے پیرو مرشد جعلاب محمد سل اللہ علیہ وسلم حضرات زیوکار اللہ رب لجب دا قرآن بیان کر دے فرمایاو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کا اناد لوگو بہترین رشتہ داری بہترین تعلق بہترین رابطہ بہترین آپس دے اندر کونیکٹ جڑا وہ اسلامی رشتہ اسلامی تعلق ہے حضرات زیوکار اسلامی رشتہ داری انہی سٹ رہوں گے انہی مضبوط ہے رشتہ داری عوضوں بھی قائم اور دائم رہے گی جدو دنیا دیا رشتہ داریا عدابتہ اندر بغت اندر کینے اندر بدل جانگیا اللہ تعالی اس رشتہ داری نو قائم اور دائم رکھنگے حتیٰ کہ اے رشتہ داری جہنم تو بچا کے بندے نو جنت دا وارس بنا دے گی اللہ 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 حضرات زیوکار پہلی گلت جرہ توجہ کرنا کہ مسلمان دا مسلمان نل رشتہ کیے رشتہ اے یا اسلامی رشتہ اسلامی تعلق ہے دوسرا مقام اللہ دے خرام دا سننا برا فرمایا انہم المؤمنون اخوا فرمایا مومن مسلمان آپ پہ زندر بائی بائی نے انہ دا جڑا آپ پہ زندر تعلقے جڑا رشتہ اے بھائیاں والا رشتہ اے محبت والا رشتہ اللہ خو اکبر اللہ دا قرآن تیسرا مقام سننا برا فرمایا محمد رسول اللہ واللزین معہو اشدہ وعلالکفار روخماء بینہم فرمایا مسلمان آپ پہ زندر ایک دوسرے دن النرم نے کافرہ واسطے انہ دا مزاج بڑا سخت ہے آپ پہ زندر پیار کا نوالے آپ پہ زندر محبت کا نوالے آپ پہ زندر ایک دوسرے دن دکھ ونڈن والے کون مسلمان فرمایا روخماء بینہم روخماء بینہم اللہ 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 آپ پہ زندر پھلان دی محکار بن گئے کافرہ لیننگی تلوار بن گئے آپ پہ زندر ہون پتہ ہے کہ یہ ہون آؤٹ جا رہے ہے سسٹم ہون الٹ جا رہے ہے کم آپ پہ زندر زی لڑنے ہیں آپ پہ زندر اختلافات نے کافرہ واسطے نرم گوشہ کافرہ بڑیاں محبتانے بڑا پیارے نا 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 میرے بھائی انج نہیں آپ پہ زندر پیار کرنا چاہیدہ ہے کافرہ سخت لہجہ استعمال کرنا چاہیدہ ہے اللہ دا قرآن بھی کہیں گئے اور نبی پاک دا فرمان بھی یہ تائیں کہ اللہ والے نے ترجمانی کی تھی یہ گیندے نے آپ پہ زی اندر پھلان دی میں کار بن گئے کافرہ لے ننگی تلوار بن گئے جیڑے جیڑے آکھا دے غلام بن گئے گچ جنہ داندے انہ لے انعام بن گئے سو خیبتے بھی لالدیاں بھی کربانیاں آکھا یوں تو یوں ناواریاں جوانیاں امر دے ازمان بھی کربان ہو گئے جیڑے جیڑے آکھا دے غلام ہو گئے بچ جنہ جانتے ہونا لے انعام ہو گئے اللہ خو اکبر اللہ پہلی گل زمجندر آگئی کہ مسلمان دا جڑا بزند رشتہ ہے اوہ بڑے پیار والا رشتہ ہے بڑی محبت والا رشتہ ہے اللہ خو اکبر ان دوسری گلتے ذرا توجہ کرنا کہ ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے جمیں حقوق گینے نے حضراب دے جیوکار مختلف آحادی زندر مختلف جناب حقوق آمدے نے لیکن میں وقت دیکھ اللہ دے پیش نظر چار حق توٹے سامنے رکھنے نے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے تاکہ اسی حق کا باگ کر کے آج جاپنے مسلمان بائی دا حق دے کے جائے کانو اللہ دے دربار امبر اسی پریشان نہ ہوئے اللہ خو اکبر پہلا حق مسلمان دا مسلمان دے اے وے میرے پیغمبر فرمان دے نے مسلمان دا حق کیا پڑے مسلمان بائی نل محبت کرے پیار کرے اللہ خو اکبر اللہ خدیث باگمبر امبیو صحیح البخاری دے روایتیں میری آقا فرمان دن اللہ لاتا دخل الجننتا حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابب تم اولا ادلکم علا شیئن آفش السلام بینکم میرے پیغمبر نے فرمایا دودو کرنا دودو کرنا برا انتہائی کی انتباب دے میری آقا فرمان دنے اے میرے صحابہ لاتا دخل الجنبا اس وقت تک بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا جب تک بندے دے سینے اندر ایمان نہ ہوئے اللہ 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 ایمان نہ ہوئے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بائی نل محبت نہ کرے اپنے مسلمان بائی نل بیار نہ کرے اللہ 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 خدر آپ تیزی وکار اس حدیث پاک گمدر اللہ دے محبوب نے چار گلہ دزھیانے کینیا گلہ چار گلہ آج انشاءاللہ گال چارہ دے کرنی ہے چار گلہ ہون گیا اور جیڑی گال بھی انشاءاللہ کرانگے چار ہوئے گی اللہ خو اکبر اللہ میرے محترم بائیو اس حدیث پاک گندر گلہ کینیا نبی پاک نے کی تھی چار کی تھی تودو کرنا پہلے نمبر دے فرمایا جے تسی ایمان حاصل کرنا چاندے جے تے اپنے مسلمان بینل پیار کرنا پہ گا محبت کرنی پہ گی تیسری گل آقا فرمان دے کیا تسی چاندے ہو ساٹھے سینے اندر محبت پیدا ہو جائے تے محبت کی میں پیدا ہوئے گی چوتھی گل فرمایا اے میرے صحابہ میں تو انہوں ایک طریقہ بسنا عمل تسی کر لو محبت اللہ پیدا کر جھڑے گا اللہ 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 طریقہ میرے پیغمبر دزیا فرمایا آفش السلام بینکم اے میرے صحابہ تسی آپس اندر سلام عام تسی کر دیو توٹے دلان در محبت میرا رب پیدا کر دے گا اللہ خوک اس حدیث پاکدر نبی پاک نے چار گلہ سمجھایا نے پہلے نمبر دے فرمایا ایمان تو بغیر بندہ جنت اندر نہیں جا ساکتا تے ایمان عودوں ملے گا جدو مسلمان پینل محبت کرانگے تے محبت کی میں ملے گی جدو آپ نے مسلمان بینو سلام کہا اللہ خوک بر اللہ چار گلہ اس حدیث پاک اندر انتہائی قابل گورنے سمجھنے والی جانے ہون دوسری گل تو اٹھے سامنے رکھ دیتی ہے ہون تیسری گل تیسری گل تیسری گل دی عزت کیے احترام کیے ذرا توجہ کرنا میری گورتزان بیرم مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پغمبر علیہ السلام نے حجات الوید باب موقعات میرے محبوب علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو واز کیتاو میرے پغمبر نے نصیتہ کی دیاو تقریباً میرے پغمبر دے صحابہ ایک لاکھ تو اوپر تدا دے نبی پاک دے صحابہ بھی حدہ تلویدہ بام ہو گئے میرے پغمبر کینگے نے صحابہ گال سنو لہو ہے میرے صحابہ گال سنو نام اللہ رب بولیزت نے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان دے بڑے خاک رکھے نے اے میرے صحابہ گال سنو لو جب تک کوئی مسلمان کسے مسلمان دی عزت نہ کرے احترام نہ کرے اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو جاگ آگا فرمان دیگھر اے میرے صحابہ ایک مسلمان دی عزت دوسرے مسلمان دے خرام ہے ایک مسلمان دا خون دوسرے مسلمان دے خرام ہے ایک مسلمان دی پراپٹی نجیز دوسرا مسلمان عوضت قبضان نہیں کر سکتا اللہ خو اکبر اور میرے آقا اے میرے صحابہ او دی مسلمان دی عزت اس قدر ضروری ہے اتنی اہمیت والی ہے جویں خانہ کعبہ خرمت والے جویں آج جناب ظلحاج دا دن خرمت والے انج او مسلمان بھی خرمت والے جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ دا ہے جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ دا ہے جنہ نبی پاک دیا اتباوہ کی دیا اوہ بندہ بھی اتنا قابل احترام ہیں جویں اللہ دا گھر بیت اللہ ہے اللہ خو اکبر اللہ حضرات تیزی بکار ایسی کی کرنے ہیں ایسی مسلمان بائیدی عزت ہی نہیں کر دے احترام ہی نہیں کر دے اللہ 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 حضرات تیزی بکار ذرا غور کرنا میری یورد زاندہ بیر مرشد جالا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے مسلمان دے اور بھی خاک دا زینے دوسرے خاک دے دراب دو جو کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اے میرے صحابہ ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان دے اے بھی خاک ہے کہ مسلمانوں دی ہم دردی کرے ادن المخبت سے گدر کرے تکلیف انہوں ہوئے محسوس دوسرا مسلمان کرے ساٹھ انہوں لگے تکلیف دوسرا مسلمان اپنے تھے اپنے سینڈیم پر محسوس کرے حدیث باگمبر میرے پیغمبر فرمان دے مصال المؤمنین فی تودہیم و تراخمیہم و تعاطفیہم مصال الجسد الواحد فرمایا پوری دنیا دے مسلمان ایک جسم دی منیندنے پوری دنیا دے مسلمان ایک جسم دی ترانے اگر جسم دے کسے ہی سین تکلیف ہو جائے بندہ پورا بے قرار ہو جامدہ بندہ پریشان ہو جامدہ فرمایا مسلمان جتے بھی ہوئے اگر تکلیف اندر خوئے دوسرے مسلمان وہ دی تکلیف محسوس کرنی چاہی دیئے ہم دردی کرنی چاہی دی ادنال اللہ خو اکبر اللہ کیوئے ہم دردیاں کرنی یا نہیں اب میرے پیغمبر دے یار ہم دا تذکرہ سننا برا میرے نبی دے یار کیوئے ایک دوسرے نہ ہم دردی کر دے پندرہ ہجری دوا کی ہے سیبنا خضرت عمر رضی اللہ خوطہ لا آن خوطہ دور خلافت ہے اللہ 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 کون عمر ہے کون عمر ہے میرے نبی دا او یار عمر ہے جس گلی چو عمر لنگ جاندے اس گلی چو بدار چو شیطان ناس جاندے اللہ 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 اے نا عمر عظمت وائنی عظمت والے عمر اتنا باب اتنا بہادر ہے عمر اتنا دلیر ہے عمر اللہ 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 عمر تو درن کو فردیاں کل جاتاں سونا عمر عمر خی عمر عمر دیاں کیا باب تاں عمر تو ڈرن کو فرد کو فرد دیاں کل داپ تاں سونا عمر عمر خی عمر عمر دیاں کیا باب تاں عمر پاں خاپ در بولن نہیں جد لب کھول دائے ہو وائن دے قرآن نازل عمر جو بول دائے عمر تو ڈرن ڈرن کو فرد دیاں کل جاتاں سونا عمر عمر خی عمر عمر دیاں کیا بات اللہ 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 سیب نا خضرت عمر رضی اللہ خود تعالی آن خود دور خلافت ہے پندرہ خجری ہے جنگ یر مہوک دے اندر میرے بغمبر تے کئی صحابہ جناب زخمی ہوئے تین صحابہ شدید زخمی نے زخمی خالب گرمی دا موسم خی پیاس دی شدت ہے ویکھو نہ بندہ ایک زخمی ہوئے ایک گرمی دی شدت ہوئے تے پیاس کتنی بندے نو لگ دیئے نبی پاک دے یار نے زخمہ دے اندر چورے نبی پاک دا دی وانا بولے امینو پانی پلا ہونا ایک آیا ساکھ پانی پلا والا انہیں پانی پلا دیا کوششان کی دیا نا جدو پانی ایسے صحابی دے قریب پہنچ ہے نال دے زخمی بھائی دیا باب بھائی مہینو بھی پانی پلا دیو اے صحابی کہیں دے یار پہلے پانی میں نہیں پین میرے دوسرے بھائی نو پلا پانی دوسرے زخمی کل پانی پہنچ پانی پین لگے تیسرے زخمی دیا باب آگئی پانی مہینی پین میرے تیسرے بھائی دے دیو پانی 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 لگے تیسرے بھائی کل چلا گیا جو تیسرے کل پہنچ ہے کلمہ پڑ کے اللہ درست دے اندر جان نچاور گھر گیا شہید ہو گیا اے بندہ واپس پلٹیا جلدی جلدی پانی پیلان والا تاکہ میں دوسرے بھائی نو پانی پیلان دوسرے بھائی کل پہنچ یا او بھی شہادت رتبے دے فائد ہو چکی ہے تی پہلے بندے کو لایا واپس پلٹ کی آیا نا او نو محبت دانا جناب تکلیف اپنے بائی دی محسوس کرنا اے دانا میں تینا نبی پاک دیا یار آنے آپنیا جان اللہ درستی انبر قربان کر چھٹ یانے لیکن محبت انبر فرق نہیں آن دیتا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے یار انج محبت کر دے نے اپنے نبی پاک دے یار آپ پسند پیار کر دے سان اللہ پاک نے اتنی شان آتا کی دے اللہ نے دنیا جنت سا اتا کر سان اللہ 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 دوسرا حق تیسرے حق دے جارہ گوھر کر رہا میری اور دوزان دے مرشد جال آب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علی سلام نے فرما تیسرا حق ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان دے اے کہ جدو مسلمان بھائی بیمار خود آئے او دی بیمار پرسی کرے جا کر کے اللہ خو اکبر اللہ حدیث بھائی سن لے جام میں تر مزید روایت اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر علی کی صلاح تو سلام فرما دے جڑا بند اپنے مسلمان بائی دی مارداری کرن واسد جام دے انہوں پچھن جام دے گرو بیمار ہوئے اللہ فرما دے اسمان تو اعلان کرن والا اعلان کر دے اے بند یا تی نو اللہ خوش حالی نصیب کرے اللہ تیرے مقدرہ دے اندر رحمت نادل کرے اللہ تی خوش حال رکھے اور اے بند راضی ہو جا خوش ہو جا اللہ نے تیرے سمل دی وجہ کر کے تیرے واسد جنت اندر ایک محال بڑھا چھڑی اللہ اکبر اللہ ایک جنت اندر محال بڑھا گیا کیس بند واسد جڑا اپنے مسلمان بائی دی تمار داری واسد جا رہی ہے ایک حال پچھن جا رہی ہے ایک دکھ اندر شریع کو واسد جا رہی اللہ اکبر اللہ اے جناب ہم دردی کہیں دینے اے پیار کہیں دینے اے جدا پیار ہر مسلمان دوسرے دینا چاہی دا ایک حق ہے اگر نہیں دیما کہ کل قیامت والے دن او دا ہاتھ ہوئے گا ساڑ گر اللہ پچھن گے دا سو میرے بندے تو میرے بندے دا حق دا کیون ہی کر دا رہی ہے اللہ اکبر اللہ تیسرا حق کے آجرہ چوتھے حق دے گوھر کرنا میری اور دوسان دے پیرو مرشد جان آب پیار نل پڑیا کر کیون کہ نبی پاک دا نام سن کے جڑا بندہ درود نہ پڑے او دے تو وردہ کائنا پندر بد بخت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تائیں تیفر کہنا چانا کہ بیلنیا خوزور دیا محفلہ سجایا کر بیلنیا خوزور دیا محفلہ سجایا کر دن راتی سون تے درود تو بچایا کر دن راتی مدنی تے درود تو بچایا کر تیرے گھر رہنگیاں ساٹھے گھر رہنگیاں زدہ خوش حالیاں رب بیجدہ درود دیا ڈالیا رب بیجدہ درود دیا ڈالیا سونا میرا آگا تے ذلفان کالیا اللہ خو اکبر چوتھا خاک تے چوتھے حاک تے دو جو کر نبرا میری آقا فرمام دینے ایک مسلمان دوسرے مسلمان دل اینج جناب تعاون کرنا جائی دے اینج دی ہم دردی کرنی جائی دیے اگر کوئی اچھا کم کریں او دن سپورٹ کرنی جائی دیے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَلَا تَعَاونُوا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَا وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانُوا فرمایا مسلمانوں اپنے مسلمان بائنل نیکی دے گم آمدر دعوان کریا کرو اگر کو مسلمان بائی اچھا کم کر رہے ہیں اوہ دی سپورٹ کریا کرو اگر کو مسلمان نیکی دا گم کرنا چاند ہے اوہ دن المعاونت کریا کرو فیادا کی ہوئے گا اللہ کہیں دینے معاونت تُس ہی کرو گے اللہ سبائی نجن ناجر عطا کرنگے تو انو بھی عطا کر دینگے اللہ خو اکبر اللہ اور فرمایا وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلْعَدْوَانُ فرمایا بُرَائِ دے گم ماندر کامن نیکرنا گندے گم ماندر کسی دی سپورٹ نیکرنی گندے گم ماندر کسی دی معاونت نیکرنی اگر کرانگے تے کی ہوئے گا اللہ فرما دینے اگر بُرے گم ماندر کسی دی سپورٹ کرو گے جن نہ گنا او نو ہوئے گا سپورٹ کیتی اسیوں دی معاونت کیتی اسیوں آسرہ کیتے تھوڑا جیا اللہ کہنگے اللہ کہیں دے بُرے گم دی سپورٹ نہیں کرنی سپورٹ کرو گے تے تاڑا بھی چیز سا پہ جائے گا اس واسطے میرے مسلمان پائیو ایک مسلمان دا حق دوسرے مسلمان تے اے بھی یہ کہ اس مسلمان دی ہر ممکن معاونت کیتی جائے جتو نیکی دا کام کریں جتو اللہ دے رسول دی گل کریں وہ دوں سپورٹ کرنی چاہیے اللہ خو اکبر اللہ چار حق مسلمان دے مسلمان دے ذمہ دے تیسری گل دے توجہ کرنا تیسری گل کیڑی کرنی میں تو آٹھے سامنے تیسری گل دو آٹھے سامنے کرنی کہ مسلمان دے عزت کیے احترام کیے حضراب تے زیوہ گار میرے پیغمبر نے حج تل ویداد موقعات ایک مسلمان دے عزت انج دے سیاہ کے جو میں خاندہ کعب دے عزت انج مسلمان دے عزت جو آج زول حاج دے جن دے عزت نبی پاک فر مام دے انج مسلمان دے عزت حضراب تے زیوہ گار اسی اپنے مسلمان بائی نو زلیل کرنے اسی اپنے مسلمان بائی نو تنگ کرنے اسی اپنے مسلمان بائی نل دشمنیا اٹھا یانے نا 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 میرے بائی اے مسلمان دے عزت مسلمان اپنی اصلیت پول چکی ہے مسلمان نے اپنی جناب اصلیت نو چھٹ دیتے مسلمان نے قرآن نو چھٹ دیتے آج تہائیں فلسطین اندر مسلمان ناتے ظلم کیتا جا رہے آج تہائیں کشمیر اندر مسلمان پریشان نظر آن دنے اسی اپنے مسلمان بائی عزت ہی سمجھ سکے اسی اترامی نہیں کر سکے مسلمان بائی دا اللہ خو اکبر اللہ خد رات زی وکار دوسی ویک کیا ہوئے گا سوشل میڈیا بے جلی فلسطین اندر کتنا ظلم کر رہنے ہندو بغیر ساڑھے مسلمان بائی تے وجہ کی یہ اسی اگر اللہ دے قرآن صحیح طریق نعم گار دے کافران دے جرت نہیں سی آخ چوک کے مسلمان نوال اللہ خو اکبر اللہ خد رات زی وکار میرے پیغمبر دے صحابہ تین سو تیران سن او در ہزار دا لشکر سی تین سو تیران آئے ندہان اندر ہزار دا لشکر آیا میرے پیغمبر نزو تیران فتح اتا کر دیتی ہزار اللہ نے زیر گھر چڑیا اللہ خو کیوں کی تا او نا دے سینی اندر ایمان سی او قرآن والے سن او نبی پاک دے فرمان والے سن ازی باوجود اتنے بڑے اسلے دے باوجود اتنی بڑی فوج دے باوجود ایٹم باوجود مزائل دے باوجود جنگی جناب سازو سمان دے پریشان کیوں ہاں اسی قرآن اچھڑے نبی پاک دے فرمان اچھڑے اللہ خو اکبر اللہ او خضراب تے زیبہ کر اگر چاندے نبی پاک محبت مل جائے پیار مل جائے تے فرقی کرنے مسلمان دے حقوق ادا کرنے اللہ دے خران نو مننے اللہ اکبر اللہ چوتھی بات توجہ کرنا اللہ پاک بندے نو عطا کی کرنے جینا مسلمان فائنل سپورٹ کرے گا معاورت کرے گا پیار پائے گا او دے حقوق ادا کرے گا زرہ توجہ کرنا میری اور دوزان دے پیرو مرشد جالاب محمد سل اللہ علیہ سلام میری آقا فرمان بین اے میری صحابہ جدو معشر دا میدان لگیا ہوئے گا دنیا ساری چٹیل میدان بن جائے گی اللہ رب ساری دنیا نو ختم کر دیں گے پوری دنیا دا گرونڈ بنا بیت دائے گا ایک چٹیل میدان بنا دیت دائے گا آسمان دا سورج سوان نیج دیا کر گرمی برزاری ہوئے گا دنیا تے سارے سائے ختم جان کے کسی چیز دا سایا نہیں ہوئے گا صرف اللہ دے عرش دا سایا ہوئے گا اللہ دے مبو فرماؤ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واس دے آپ پس اندر پیار کر دے محبت کر دے اپنے مسلمان بائیدہ حق بگر دے اللہ تعالی کل قیامت والے دن اوش بند اپنے ارش دا سایا عطا کر دے اللہ اکبر اللہ او دو ارش دا سایا ملے گا جنہ پوری دنیا اندر کسی چیز دا سایا نہیں ہوئے گا اور سورج گرمی دے اندر کتنا گرم ہند اور کنے قریب ہوئے گا داس کنی گرمی برس رہا ہوئے گا اوش دن سایا ہوئے گا تی اللہ دے ارش دا ہوئے گا ملے گا انہوں جنہ اپنے مسلمان بائیدہ حق ادا کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا سات بندے انہوں سایا ملے گا ستہ اندر کوئی بندہ بھی جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ سلام فرما میں صحیح مسلم دی روایت میرے آقا فرما میں ایک بندہ جاری ہے ایک پینڈ تو چلے ہے دوسرے پینڈ بھل جاری ہے چلدیا چلدیا رستے دے اندر انہوں اللہ دا فرشتہ ملیا انسانی شکل اندر پوچھ دے اللہ والی کدر جاری ہیں کدر جاری ہیں کہیں دے میں اپنے مسلمان بہین ملن جاری آقا اللہ خو اکبر فرشتہ پوچھ دے انہیں تیرے تیسان کی تی جدا بدلا چکا اندان نبی ہیں کہیں دے نہیں کہیں دے کل کو محال نہیں کہیں دے نہیں کہیں دے اگر تُو کس واسدے جاری ہیں کہیں دے میں اللہ در دا واسدے جاری ہیں انہوں اللہ واسدے ملن واسدے جانا بیاں اللہ خو اکبر اللہ آسمان تو آباد آئی فرشتہ اللہ پیغام سنا کہیں دے اے اللہ والی راضی ہو جا تیرا عمل قبول کر کہ اللہ دن جہنم تو بچا کے جنت مالک بڑا چھڑی آئے اللہ اکبر اللہ جنت مل گئی ایک نکیج عمل اپنے مسلمان بین المحبت کرن اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار اللہ تعالی نے جنت بنائی ساٹھے واسدیا نبی پاک دے امتیاں واسدیا اپنے نیک بندیاں واسدیا لیکن ملنی او نانوے جنہ نبی پاک دی اتباع کی تی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم جنہ نبی پاک دی پاک دی اتباع کرن گے میرے پیغمبر دے فرمام دے مطابق اپنے مسلمان بائی حقوق کا با کرن گے اللہ دی قسم میرے نبی اونا واسد سفارش کر کے جہنم تو بچا جنت عطا کروا دے اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آ دے میری اور تزان دے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرمام بین چڑھ بندہ دنیا پہ رہ کے میری اتباع وکار دار میری آقے لگ دار اللہ دے رسول دیا گلہ مان دار میرے پیغمبر اللہ دے دربار اندر اس بندے دیا سفارش کرنگے میری آقا اللہ دے دربار اندر اس بندے دی سفارش کرنگے اللہ کہنگے اللہ مبوب کہنگے اللہ سونے جان اے بندہ تیرا ہے گنے گار باقی انو اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے اللہ خو اکبر اللہ حدیث باقی رامد ہے میرے پیغمبر اللہ دے سامنے سجدہ کرنگے اللہ دے سامنے سجدہ رہے جو جانگے اللہ رب جتنوں کہنگے اللہ میری امد نو بخش دے اللہ تعالی کہنگے اے میرے معبوب سار اٹھا سجدی تو دعا کردہ جا میں انو جنت دعا کردہ جا مانگا اے میرے معبوب تو سفارش کردہ جا جدی جدی میرے پیغمبر سفارش کرنگے اللہ تعالی انو جنت اتا کردیں لیکن سفارش نبی پاک نے عوضی کرنی جنہ اللہ دے نبی دیا گلا منیا جنہ نبی پاک دیا کھے جڑا لگیا انو سفارش نبی پاک دیا ملنگیا اللہ 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 دائیں اللہ بڑی پیاری گل کردے کہ دن حشر دے سجدیں کر کر کے میرے پیر نے رب نم منا لینے دن حشر دے سجدیں کر کر کے میرے پیر نے رب نم منا لینے ساڑھے ور کے گنا گار آنو میرے آہ سینے لالیڑے میرے ورگے تیرے ورگے گنا گار آنو میرے آہ سینے لالیڑے میں من یا جنت بہو سوڑی میں من یا جنت بہو سوڑی پر اس دن اس تی رو جوسی جس دن میرے مد آقا نے سن یار آن دی را لال لینے جس دن میرے آقا مد نینے سن یار آن دی را لینے اور لوکی اڈیاں چوک 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 وے کھن گے شان والا کون آیا جات میرے آقا مد نینے جنت دابوا کھلا لینے اللہ خوک براللہ حضرات زیوکار نبی پاک علیہ السلام دیا گلہ منن تو بغیر نبی پاک دی سفارش نہیں ملے گی تو نبی پاک دائی فرمان مسلمان دے مسلمان دے کئی حق نے حق کا نوعدہ حقوق نوعدہ کرنا میری بھی ذمہ داری یہ تو آٹی بھی ذمہ داری یہ اگر اسی آج نبی پاک دیا گلہ منن کے اپنے مسلمان بائی حقوق عطا کر رہوالے بن جاوانگے اللہ دی قسم ہے ساڑی دنیا بھی بہتر بن جائے گی آخرت بھی بہتر بن جائے گی اور اللہ تعالی ساڑے ترازی ہو کے سانو جہنم تو بچا کے سانو جنہ دا مالک بنا دے اللہ پاک کے دعا اللہ تعالی سانو اپنے مسلمان بائی کی تے اللہ مینو پھر تو انسار انہو دیتے عمل دی توفیق ادا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو ویلہ انہیم